اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کرنا سنت ہے اور سنت موقعہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا کیا تو یہ ضروری ہے اس کو بلا سبب بلا عذر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر کوئی مسلمان یا ہمسایہ غیر مسلم بھی ہو کوئی جان پہچان کا بندہ بیمار ہے تو اس کی آیادت ہم پر واجب ہے بلا عذر اسے طرق نہیں کیا جا سکتا یعنی یا خود بھی بیمار ہیں یا واقعہ تن ایسی مصروفیت ہے کہ نہیں جا پاتے آج کل تو فیشن ہی ہو گیا نا نا جانا تو یہ بہت ہی بری بات ہے مومن ایسا نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مومن پر پانچ حقوق گنوائے ہیں ان میں سے ایک بنیادی حق یہی ہے ایک وہ بیمار ہو تو دوسرا مومن آیادت کرتا ہے اور آیادت کرنے میں آیادت کرنے والے کا بھی فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی دن اللہ رب کریم سوال کرے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی وہ حیران ہو کر کہے گا شخص کہ اللہ جی آپ رب العالمین ہے آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں اللہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے میرا فلان شخص بیمار تھا اگر تو اس کی آیادت کیلئے جاتا تو مجھے وہیں پر موجود پاتا دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اللہ رب کریم یعنی اس کے بارے میں سوال کریں گے اور یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ بلا سبب کسی بیمار کی آیادت نہ کی جائے علیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی آیادت کیلئے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے اگر صبح کا وقت آیادت کا ہو تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر شام کے وقت وہ آیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں تو یہ صحیح حدیث ہے بلکم اب دیکھئے کیا ہے کام کسی کی آیادت کرنا اب تو اور بھی سہولت ہو گئی ہے کسی سبب سے جا نہیں سکتے جیسے عمر زیادہ ہے یا خود بھی بیمار ہیں یا چوٹ لگی ہوئی ہے تو آپ دوسرے کی آیادت بزریہ فون کال بھی کر سکتے آواز سن کر بھی تسلی ہو جاتی ہے تو آیادت کرنا ایک طرف تو فرض ہے اور دوسری طرف انتہائی آجر کا باعث ہے تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے کوئی بیمار ہو اس کی بیماری کی اطلاع ملیں تو ضرور آیادت کریں یہ ناراضگیاں دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ آپ اس میں کوئی خلاف ہے کوئی ناراض ہے تو آپ آیادت کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے دل سے آپ کے لیے رنج دور ہو جائے گا تو آیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے اور یاد رکھیں کہ آیادت اگر مسلم کی بھی کی جا سکتی ہے لہٰذا آنس بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آیادت کے دوران یہ نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے اسے اسلام کے لیے دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ تو وہ لڑکا مسلمان بھی ہو گیا الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی آیادت کے لیے تشریف لے کر گئے اس سے پتا چلتا ہے کہ غیر مسلم کی آیادت بالکل درست ہے تو کہاں حمادہ اسلام ہے کہ غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا یا نہ دینا ایک مسئلہ بنا ہوگا کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تو آپ قبول بھی کرتے ہیں یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا تو یہی مراد ہے کہ کسی وقت کوئی کام کر دیتا ہوگا کسی وقت کوئی چیز لے آتا ہوگا تو آپ قبول بھی کر لیتے تھے اور پھر آپ نے اس چیز کو اس خدمت کو اتنا لحاظ اس کا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اکثر یہود وغیرہ بیمار ہو جاتے تھے تو آپ جایا کرتے تھے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے جب وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوتے تھے جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی ان کے پاس تھے اور ان کو تلقین کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے انکار کر دیا تو حالانکہ آپ دیکھئے وہ مذہبن تو اس وقت بد پرستی تھے کافر ہی تھے اور اسی پر ان کی وفات بھی ہوئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آیادت کی تو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے اخلاق کا دائرہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نواب بخش ہے اور اللہ نے کہا نا کہ مخلوق میرا کمبہ ہے حدیثِ قدسی ہے مخلوق میرا کمبہ ہے جو میرا کمبے کے ساتھ سب سے اچھا ہے وہ مجھے سب سے پسند ہے وہ میرے نزدیک سب سے بہتر ہے تو بات یہ ہے کہ ہم سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے تو سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی اسلام پر آ جائے تو یہ تو تب ہی ہوگا جب ہم ان کے ساتھ حسد سلوک بڑھتیں گے اگر ہم حسد سلوک ہی نہیں بڑھتیں گے تو پھر کیسے کوئی دین کی طرف آئے گا تو ہمیں اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانا کمی ہمارے اندر تو اسی اخلاق کا ایک حصہ ہے بیمار کی آیادت کرنا بیمار پرسی کرنا بیمار پرسی میں سبھی برابر ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مسلمان ہی ہوگا تو آپ کریں گے وہ تو ویسی فرض ہے غیر مسلم کی بھی کریں اور آپ کو یاد ہوگا یہ حصہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایک بڑی عورت جو آپ پر پوڑا پھینکا کرتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیماری کے دوران گھر تشریف لے گئے اور ان کے کام بغیرہ کرنے لگے تو وہ آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ مسلمان ہوگئیں تو ہمارا اسلام کہاں ہے ہمارا اخلاق کہاں ہے تو بیمار کی آیادت کے لیے جائیں اچھی بات کہیں اور کوشش کریں کہ اس کے کچھ کام آسکیں تو ضرور آئیں اور بیمار کی آیادت کے لیے وقت ضرور نکالیں کہ ہم پر لازم ہے اگر نہیں نکالیں گے تو پھر ہم سے سوال کیا جائے گا اللہ رب کریم ہمیں ہمارے فرائض ادا کرنے کی توفیق ادا کریں اور ایک دوسرے کی حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کریں آمین سبحانہ اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفرک و نطوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو